السلام علیکم میں ہوں تسلیم خان تو آج میں اپنی کچن میں بنانے والی ہوں مسور پلاو جس کے لئے میں نے لے لیا ایک کب مسور کی دال اسے میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا ہے اور ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر لے لیا اسے باریک کٹ کر لیا ہے ایک بڑی سائز کی انیان لی ہے اسے بھی میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور ایک چمز جنجر گالک پیس ہے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک چمز دھنیا پاورڈر آدھا چمز حلدی پاورڈر ایک چمز زیرہ لے لیا ہے کٹی ہوئے مرچی ہم نے لیا ہے ایک چمز لال مرچی پاورڈر اچار میں نے لیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالے نہیں تو نہیں تو نہ ڈالے ایک کب بھرا دھنیا لیا ہے چار سے پانچ ہری میچی لیا ہے جسے میں نے بھی اس سے کٹ لگا لیا ہے اور ایک چمز گرم مسالہ پاورڈر لے لیا ہے چاوال میں نے پانسو گرام لیا ہے اسے بھی میں نے بھگو دیا آدھا گھنٹہ پہلے تو آئیے بنانا شروع کرتے تو گیس پہ ہم نے ککر رکھ دیا ہے گیس کو ہم آن کر لیتے ہیں تو ہم یہ پلاؤ ککر میں بنا رہے ہیں تو ککر میں ہم نے تیل ڈال دیا تیل ہمارا گرم ہو چکا اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے آنین کو ہم تھوڑا سا اسے کھول کر ڈالیں گے اسے اچھی طریقے سے گولڈن براؤن کر لیں گے بہت کل اچھی طریقے سے اسے چلاتے رہیں گے تو آنین نے ہماری گولڈن براؤن ہو چکی اب اس میں ہم جنجر گالی پیس آئٹ کر دیں گے اسے اچھی طریقے سے بھونے گے جنجر گالی پیس ہمارا بھون چکا اس میں ہم ٹاماٹر آئٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہری ملچیاں بھی آئٹ کر دیں گے اسے اچھی طریقے سے بھونے گے ٹاماٹر ہمارے ٹینڈر ہو جائیں گے پھر ہم اپنے مسالے آئٹ کریں گے ساتھ ہی ہم نمک آئٹ کر دیں گے ہمارے ٹاماٹر جلدی سے ٹینڈر ہو جائیں اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تو ٹاماٹر ہمارے ٹینڈر ہو چکے ہیں اس میں ہم مسالے آئٹ کر دیں گے کٹے ہوئی لال مرچی حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر لال مرچی پاوڈر اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی گرم مسالہ پاوڈر سب کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے بھون لیں گے دیکھیں کتا شاندار سے اسے کلر آیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے بلکل چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں میں اسے کوکر میں بنا رہی ہوں آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں مسالے ہمارے بھون چکے ہیں میں اس میں اپنے ڈال آئٹ کر دیں گے ڈال کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے بھوننا ہے اسے ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو بھی بھون لیں گے ملکل اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے اسے بھون لیں گے اب ساتھ ہی ہم اس میں ہرا دنیا بھی ایٹ کر دیں گے اور یہیں پر ہم اپنا اچار بھی ایٹ کر دیں گے اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بلکل مکس ہو گیا ہے بلکل اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بلکل اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے پانی اس میں آئٹ کر دیں گے ہم نے جتنا چامل لیا تھا اس کے ڈبل پانی لیں گے اور چامل کو ہم نے آدھا گھنٹہ بھگو بھی دیا تھا اب اسے ہم کور کر کے اس میں ہم تین سیٹیاں لے لیں گے پھر ہم اسے اپنے دم میں ہی چھوڑ دیں گے تین سیٹیاں لے کر پھر ہم دکھاتے ہیں آپ کو ڈش آؤڈ کر تو دیکھیں کتا مزے دار بن کر ہمارا مسور پلاو تیار ہوا ہے جائیے آپ بھی بنائیے مزے کریے کھائیے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور جائیے آپ بھی بنا کر کھائیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ